موسیقی 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 بیزی ہے تو ہم اس ٹائم ایسے افرمیشنز کریں گے جو ہمارے لائف سٹائل کو بیٹر کرنے میں ایز اپ کرنے میں مدد کرے نہ کی ہم ایسے افرمیشنز کو استعمال کریں گے جو ہمیں پیسہ دلانے میں مدد کرے یا بچوں کی اچھی ایجوکیشن میں مدد کرے یا ہمارے میریج کو جلدی کرنے میں مدد کرے ہمیں ایسے افرمیشنز کی ضرورت اس وقت شاید نہیں ہے لیکن سمیہ سمیہ پہ ہمیں اپنے آپ کو الائنگ کرنا پڑے گا ہمیں افرمیشنز کو الائنگ کرنا پڑے گا ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے کریکٹ سو ضرورت کے حساب سے ہمیں افرمیشنز چینج کرتے رہنے پڑیں گے سمیہ سمیہ پہ سو ہمیں ہوتا کیا ہے بینیفٹ افرمیشنز سے ان کا فائدہ کیا ہے افرمیشنز کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ڈیلی ریپیٹ کرتے ہیں ان پرٹیکولر فریزز کو یا سینٹینسز کو تو ہمارے برین میں نیورل پارثویز کنیکٹ ہوتے ہیں ایک رستہ دوسرے رستے سے جڑتا ہے دوسرا رستہ تیسرے رستے سے جڑتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو برین میں ایک نیٹورک تیار ہوتا ہے اور فرنگز میں آپ کو یہ جانکر ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو چار پانچ رستے نہیں ہیں یہ بلینس ان ٹریلینس آف نیورونز ہیں جو نیٹورک میں آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو ٹریس نہیں کر پائیں گے کہ یہ نیورون اس سے جڑا ہوا ہے تو وہ نیورون اس سے جڑا ہوا ہے یہ سارے آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور جب آپ افرمیشنز کرنا شروع کرتے ہیں ریگولرلی ڈیلی برٹیکولر سمیں پہ میبھی صبح دوپیر این چام کے سمیں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں نیورل پارثویز سٹراؤنگ ہوتے ہیں نیٹورک سٹراؤنگ ہوتے ہیں نئے ڈیولپ ہوتے ہیں آپ اس کو کچھ ایسا سمجھئے آج میں ایک بک آڈیو بک کے بارے میں سن رہا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارا برین صرف تین سے چار پاؤنڈ کا ہے لیکن پورے ورلڈ میں پورے سٹی میں آپ کا جو سٹی ہے پورے سٹی میں جتنے بھی آفیسز ہیں بیلڈنگز ہیں اور ریزیڈنشل کمپلیکسز ہیں ان سب کو اگر آپ کنیک کر دیں سپر کمپیوٹر مال لیں ان سب جگہ سب پر سپر کمپیوٹر کنیک کر دیں اور ان کو آپس میں کام کرنے کے لئے آلائن کرنے جب وہ آلائن ہو جائیں گے اور جو وہ پروڈیوز کریں گے ان کی جو پروڈکشن ہوگی وہ آپ کا برین اکیلا پروڈیوز کر لیتا ہے تو آپ کے برین کو اتنا سپر سپر کمپیوٹر کے روپ میں دیکھا گیا ہے اور یہ ہے اس پر روز ریسرچ ہو رہی ہیں I will not get side track بٹ ہم affirmations کے بارے میں بات کر رہے تھے so affirmations آپ کے ان pathways کو better کرتا ہے ان networks کو strong کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے میں better کرتا ہے اوکے so آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سے affirmations کرنے چاہیے daily میں آپ کے ساتھ کچھ affirmations بولنے والا ہوں آپ ان کو note کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو note کر لیتے ہیں تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا and آپ کو لگے گا کہ آپ ان کو regularly 4 سے 5 ان میں سے چن لیں میں بھی 5 سے 10 کے بیچ میں چنیں اور ان کو daily صبح دوپے شام کچھ سمجھ نکال کے ان کو repeat کریں بالکل شاند مند کے ساتھ تو یہ آپ کو بہت اچھا benefit دینے والے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ confirmations بڑھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ repeat کر رہا ہوں پہلا affirmation ہوگا جسے یہ پہلا affirmation آپ کے ساتھ دوسرا affirmation شیئر کرنے چاہوں گا my will to take action is stronger than any procrastination my will to take action is stronger than any procrastination یہ آپ کو مدد کرے گا procrastination کو دور رکھنے میں آپ کی will power کو strong کرنے میں ہم تیسری affirmation کی چلتے ہیں i will say no if i don't want to do that particular work i will say no if i don't want to that 's it ok you can say any work particularly if you want to i will say no if i don't want to ok یہ آپ کے ہاتھ میں آپ منہ کیجئے سیدھا کیونکہ آپ unnecessarily کسی کام کو کریں گے جس میں آپ interest نہیں ہے تو آپ اپنے will کے against سارے ہیں will power کو کم کر رہے ہیں success comes from within me یہ ایک نیا phrase ہے success come from within me اس phrase کو آپ regularly ہو سکتے ہیں my self awareness allows me to understand my emotion about things in my life یہ ایک اور phrase ہے آپ اس کو regularly use کر سکتے ہیں my self awareness allows me to understand my emotions about things in my life آپ اس phrase کو regularly use سکتے ہیں بہت powerful phrase آئی آپ اس کے love phrases کو use سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ابھی i allow myself to relax after a busy day i allow myself to relax after a busy day اگر آپ دن بہت ہی بہت بہت ہی رہا ہے سکتے ہیں آپ کے brain کو better کرے گا آپ کے emotions کو better کرے گا اور آپ کو ریلیس پچھلے کچھ چیزوں سے پریشان ہیں جو آپ نے پہلے کچھ actions لیے اور آپ کو success نہیں ملی ہے اس phrase کو use کر لیں گے تو help کرے گا آپ اس چیز کو better کرنے میں آپ کے past ریگریٹ کو دور کرنے میں آپ کے failures کو دور کرنے میں and بہت powerful ہے i forgive myself and release past mistakes and failures اس phrase کو آپ regularly use کیجئے بولیے دن میں دو سے تیم بار regularly کم سے ہفتہ دس دن پندر دن تک regularly use کیجئے my future is under my control یہ phrase بہت powerful ہے اپنے future کو آپ چاہتے کہ strong ہو my future is under my control is this phrase کو regularly use بہت ہی better ہے next phrase کی طرف چلتا ہوں joy and happiness fills my life آپ چاہتے ہیں کہ خوش رہیں تو آپ یہ بول سکتے joy and happiness fills my life یہ بہت powerful phrase آپ کے لئے and اس کے اپنے کوئی کچھ نئی education لے رہے ہیں تو آپ اس phrase کو استعمال کیجئے I am capable of learning new things اس phrase کو use کیجئے اگر آپ اپنے lifestyle کو change کرنا چاہتے ہیں اپنے brain کو change کرنا چاہتے ہیں I can change in a constructive and positive way آپ اس کو بولیے گا my self esteem and self worth grows daily اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے self esteem کو better کریں my self esteem and my self worth grows daily آپ اس کو regularly بھولیے I manage challenges and setbacks I manage challenges and setbacks calmly because I am confident that I can do it I manage challenges and setbacks calmly because I am confident I can do it do it I can overcome it okay اس phrase کو آپ regularly استعمال کر سکتے ہیں my limiting beliefs do not define me my limiting beliefs do not define me because I challenge them اگر آپ ان کو challenge کریں گے تب ہی کچھ ہونے والا ہے my limiting beliefs do not define me because I challenge them یہ phrase آپ regularly use کر سکتے ہیں I always allow about my life I want I always allow myself to dream my life I want to live okay اس phrase کو آپ بولی یہ آپ کو مدد کرے گے آپ کی lifestyle کو better کرنے میں آپ کے future کو better کرنے میں آپ جو چاہا رہے ہیں life میں اس کو better کرنے میں my will power is stronger my will power is stronger than the temptations or دکھائی دیں گے آپ کو باہر پر لگے گا کہ یہ رسطہ زیادہ better ہے نہیں آپ کو اپنی will power پہ دھیان دینا ہے my will power is stronger than any temptation or direction okay تو آپ اس چیز کا دھیان رکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی self care کرنے چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ hectic lifestyle میں ہیں تو آپ کو self care کی ضرورت ہے تو آپ کیا بول سکتے ہیں i prioritize self care آپ walk کیجئے سبھے شام 10 سے 15 منٹ نکالی پاک میں جائیے کچھ مجھ سنیے صرف جو birds ہیں ان کی chirping سنیے جو wind air blow کر رہی ہے اس کو feel کیجئے ماں کی grinry ہے اس کو دیکھئے اس سے آپ کو self care self awareness کا احساس ہوگا i make time for important things in my life سمیں time for important things in my life اس phrase کو آپ use کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ اور phrases جو ching تاکہ آپ احسان آباد میں احساس ہوگی سمیت کب میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میرے کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا تو آپ اس چیز پہ stick کر سکتے اس سے کیا ہوگا اگر آپ اس کو دن میں تین بار بولتے ہیں پانچ سے دس فریز کوئی بھی چن کے دن میں تین بار بولتے ہیں پانچ منٹ لے کے اور جب وہ آپ کے body میں revibrate کرتے ہیں آپ کے brain میں revibrate کرتے ہیں سارے فریز تب آپ کا mindset ہے وہ positive ہوتا ہے آپ feel کرتے ہیں کہ چیزیں میری life میں کچھ سمیں پہلے بزنس میں تھا میں نے کچھ failures دیکھے تھے تو میں ایک فریز بہت regularly use کرتا تھا میں پانچ فریز تھے ان میں سے ایک فریز میرے کو آج بھی یاد ہیں اب ہوگا آپ کر دکھاؤ گا ایسے کر چیزیں نہیں کر پا تھا اس کو بھی کر نے پہ فکس کیا اور بہت بہت ہوا تو بار بار میرے مینڈ میں چلتا تھا اور میں اس کو repeat کرتا تھا اب ہوگا آپ کر دکھاؤں گا اب ہوگا کر دکھاؤں ہوگا ہوگا دکھاؤ چاہتے ہیں پروڈکٹیوٹی کے بارے میں سیلف پروڈکٹیوٹی کے بارے میں کچھ زبردست چیزیں لے کے آنے والا ہمیں کوش تیار کر رہا ہوں آپ اس لنک پہ کلک کیجئے اپنے کوششن سمیٹ کیجئے and I will give you the course at very minimum price when I will pre launch it very minimum thing or other maybe in a written form or in a video form for you every single day on Facebook bye for now this is Rahul take care